بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جو تین سال ہیں حکومت اصل میں اس کو سمجھتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی نہیں کہ یہ جو پانچ سال ہے جو ان کا ٹینیور ہے یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد وہ تمہارا سے بھی ایکسٹینچن لے سکتے ہیں عزید پانچ سال بھی رہ سکتے ہیں تو ان کا یہ دس سالہ منصوبہ جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر خبر یہ ہے کہ دس سال کا منصوبہ ہے اس حکومت کو چلانے کا اور اسٹیبلسمنٹ کو چلانے کا جرنل آسم کا اور ساتھ میں ایک اپنی مردی کا چیف جسٹس لانے کا اور اگر یہ چیف جسٹس ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ چیف جسٹس ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ چیف جسٹس ان کی مرجی اور منچہ کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ اسی کو چلائیں گے اسی کو کنٹنیو کریں گے اسی کے ساتھ آگے بڑیں گے لیکن اگر یہ ان کی مرجی اور منچہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو پھر مزید کچھ یہاں پر ترمیم کر کے مزید کچھ یہاں پر بھاردات ڈال کے تو اپنی مرجی کا کمس کمچی تشیس لاسکتے ہیں برحال اس میں ایک اپسن موجود ہے کہ وہ آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر کے تو وہاں پر جو آئینی مقدمات ہیں ان کے فیصلے جو ہے اپنی مرجی سے کروا سکتے ہیں لیکن جاتا ایک بات ہے آرمی چیف کی جرنل آسم کی تو اس حوالے سے جو دو تین سابق آرمی چیف ہے انہوں نے اس حوالے سے لاسٹ جو ملاقات ہوئی تھی جرنل آسم کے ساتھ جب چودہ اغسط کو جی ایچ کوئی کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا گیا تھا وہاں پر جرنل کیانی بھی موجود تھے وہاں پر جرنل رہیل شریف بھی موجود تھے جرنل باجوا انگنوں میں بھائر تھے لیکن ایک اور موقع پر جب 23 مارچ کے تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پر جرنل باجوا موجود تھے اب اس پارے میں جو بات ہے وہ جرنل آسم سے ضرور کی گئی اور جرنل آسم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ اگر آپ ملک کو صحیح طریقے سے mentality کی طرف لچانا چاہتے ہیں ملک کو صحیح طریقے سے ملک کو ایک سازگار کاروباری محول فراہم کرنا چاہتے ہیں اس میں سرمایہ کاری کروانا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اخواہ کاری ہو رہی ہے یہاں پر اخواہ براہ تابان ہو رہا ہے یہاں پر اخواہ براہ بیان ہو رہا ہے اور اگر آپ اخواہ کاری سے نکلیں گے تو پھر آپ سرمایہ کاری کی طرف جائیں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ان کو تھالیا جاتا ہے ان کے پر تشدد کیا جاتا ہے اور ساروں کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہوگا یا عمران خان کے ساتھ تعلق ہوگا وہ عمران خان کے حق میں آواز اٹھائے گا عمران خان کے حق میں بات کرے گا امران خان کے سپورٹ اور حمایت کرے گا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا اس کو غائب کر دیا جائے گا اس کو جو ہے ادھر ادھر کر دیا جائے گا تو اس طرح سے تو ملک نہیں چلتے اور یہ پھر حکومت سارا کا سارا جو الزام ہے کس کے اوپر ڈال دیتی ہے وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتی ہے پونس کے اوپر ڈال دیتی ہے اور یہ جو ابھی ایکسٹینشن ملی ہے یہ جو پانچ سال کے لیے متعت ملازمت کو کر دیا گیا ہے اس میں اب بہت سارے صحابی بخادہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور اس ایکسٹینشن کو کس کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے اس ایکسٹینشن کو لنک کیا جا رہا ہے امران خان کے ساتھ کہ دیکھیں چرنل آسم کو ایکسٹینشن مل گئی ہے چرنل آسم پانچ سال کے لیے آرمی چیف بن گئے ہیں تو اب امران خان اگلے پانچ سال تو کہیں باہر نظر نہیں آرہا امران خان تو باہر کہیں اس حوالے سے دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ پانچ سال کے لیے اب کئی نظر نہیں آرہا یہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے تو یہ بات ثابت کرتی ہے یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ پاکستان میں یہ جو آئینی ترامیم ایکسٹینشن مل گئی مل گئی یہ جو سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف امران خان سینٹرک ہے کہ امران خان کو سینٹر بنا کے امران خان کے گرد یہ سارے معاملات گھوم رہے ہیں کہ امران خان کو مائنس کیا جائے امران خان کو لایا جائے امران خان کو کیسے پاہر رکھا جائے امران خان کو کیسے سسٹم سے اس کو آؤٹ کیا جائے یہ سارا کچھ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جب ٹرینڈ چلا جاتا ہے تو یہ محصد واضح ہو جاتا ہے اب شباہ شریف نے تو بڑی دیر سے کوشش کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر شریف خاندان پورا کا پورا شامل تھا دیکھیں گے جب ان دنوں میں ملاقاتیں ہو رہی تھی جب آئینی ترمیم کے بعد دوبارہ ملاقاتیں ہوئیں یہ ان دنوں کی بات ہے ان دنوں میں یہ خبریں سامنے آ رہی تھی ان دنوں میں کوئی اس بارے میں رپورٹ نہیں کر رہا تھا کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کوئی اس کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا تھا لیکن کھچڑی اندر پاک رہی تھی اور بہت بڑے مسئلے کے اوپر یہ کھچڑی پاک رہی تھی اور وہ کھچڑی کس چیز کی تھی وہ تھی آرمی چیپ کی ایکسٹینشن کے مطالق جب لاسٹ آئی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول بھٹو کی آصف زداری کی نماز شریف کی شماح شریف کی یہ جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس دوران جو ہے وہ جنرل آصف وزر آزم ہاؤس آتے رہے تو ان دنوں میں جو ملاقاتیں ہو رہی تھی وہ اس کے مقصد کے لیے ہو رہی تھی کہ جو جنرل آصف ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جائے اب لاسٹ جو جی ایچ گو کے اندر ایک ایونٹ ہوا جہاں پر جنرل کیانی جنرل باجبا یا پھر جنرل ہائیڈ شریف موجود ہیں تو انہوں نے جنرل آصف کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ اگر آپ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جو ایکسٹینشن کے معاملات ہیں جنیور کے معاملات ہیں ان کو آپ کے آپ اگر روکیں گے آپ ان کو ختم کریں گے اور اپنے ذات کی بجائے اگر آپ ملک کا سوچیں گے اگر آپ پاکستان کا سوچیں گے پاکستان کی عوام کا سوچیں گے تو پھر آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ صرف اپنی ذات کا سوچیں گے اپنی ایکسٹینشن کا سوچیں گے حکومت کے لیے سہولت کاری کا سوچیں گے حکومت کو کسی طرح سے بچانے کا سروائیول کا ان کو مینج کرنے کا ان کے لیے ووٹ بنانے کا ان کے لیے سپورٹ بنانے کا ان کو لیجٹمیٹ لیجٹیمیسی فرام کرنے کا سوچیں گے تو پھر آپ خود خطرے میں پڑ جائیں گے جنرل باجبہ کی تو واضح مثال موجود ہے کہ جنرل باجبہ نے پہلے عمران خان کے ساتھ ٹیل کی بات میں پھر ایکسٹینشن لی پھر نون لیگ کے ساتھ ٹیل کی تو جنرل باجبہ آخر کار پاس گئے اس میں سے نکلنا پھر ان کے لیے مشکل ہو گیا تو چھ سال تک انہوں نے بطور آرمی چیپ کام کیا آخر کار ریٹائر ہو گئے کہاں چلے گئے ریٹائر ہو گئے آج کئی نظر آتے ہیں گمنامہ کی زندگی میں چلے گئے پھر جنرل مشرف نے بھی دس نئی سو سال کا منصوبہ بنا کے رکھا ہوا تھا تو کہاں چلا گیا مشرف رہا زیادہ سے زیادہ آٹھ سال نکال سکا وہ یا نو سال اس سے زیادہ نہیں وہ نکال سکا تو یہ دس سال کے منصوبے دس سال کی باتیں دس سال کی کہانیاں دس سال کے پلان بنانا یہ بلکل ریالٹی اور حقیقت سے ہٹ کے ہے یہاں پہ تو اگلے چھ مینے کے اندر پتہ نہیں چلنا ابھی تو ٹرمپ اگر آ جاتا ہے تو معاملات ہی بدل جانے ہیں دنیا بلکل بدل جانی ہے اور حالات بلکل بدل جانے ہیں اور اگر عمران خان نے تحریک اعلان کر دیا تحریک چلا دی تحریک شروع کر دی تو اس کے بعد چیزیں بدل جانی ہیں اور یہ شباز حکومت کا کیا بھروسہ ہے ایکسٹینشن دے کے تو یہ اب اپنی مرضی کے غلاموں کی طرح ٹریٹ کریں گے تو شباز شریف بھی خود خطرے میں پڑ گیا ہے تو یہ انہوں نے جو اس طرح کی تبدیلیاں کی جاتی ہیں یہ نہ صرف نظام کے لئے بلکہ ان کے اپنی ذات کے لئے بھی گلے پڑھنے والی بات ہوتی ہے موسیقی